کو اکھٹا کر سکتا ہے ہر سیاسی جماعت کو اکھٹا کر سکتا ہے تو وہ جناب صدر عاصف علی زرداری صاحب ہے ویسے تو صدر زرداری صاحب تو اپنا صحت کے لیے اور ہم جو محسوس کر رہے تھے یہاں تو ہمارا تھوڑا سا تنگ جگہ ہے تو وہاں لوہور میں تھوڑا سا اوپن سپیس ہے وہ کسی ایک سپیشلسٹ ڈاکٹر سے بھی ملنے جا رہا تھا لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس موقع پہ پرویز اللہی صاحب نے صدر زرداری کا صحت پوچھنے کے لیے بھی پہنچا اور میں نے کل بھی میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ جس نے شاہد وہ میرے والد کے دور میں والدہ کے دور میں نانا کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ان کے ساتھ کام کریں تو یہ خوشائین بات ہے خوشی کے بات ہے کہ لوگ بابا سے صدر زرداری سے لہور میں مل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ تو شروعات ہے آگے بہت کچھ تو اسے کیا سمجھتے ہیں جیرمن صاحب کے پیپلز پارٹی جو ہے اگلی جو حکومت ہے وہ پنجاب میں بنانے کی زیادہ خواہش مند ہے ہم تو اپنے کوشش اپنا جماعت کے لیے تو کرتے رہیں گے کہ پورا پاکستان میں اور ہر صبح میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سپیس بنائیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت قائم کریں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہے ان کا حل ایک ترقی پسند سوچ ایک ترقی پسند مشہور ایک موڈرن ریاست کے طور پر ہو سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو اس کوشش میں ہم لگے رہے ہیں ترقی پسند سوچ کے آپ نے بات کیا اس سے ہمیں پی 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 کی گورنمنٹ ہے اس کے باوجود فوسٹ کنورجنز سپیشلی لڑکیوں کی یا خواتین کی وہ جاری ہیں اس پر آپ جورن تو کرائم کو ہر جگہ ہوتا ہے پاکستان ٹیپس پارٹی کا حکومت ہو پی ٹی آئی کا حکومت ہو نونلی کا حکومت ہو آملیت کا حکومت ہو کرائم تو جب وہ زیادی کا ہو فوس کنورجن کا ہو وائلنس کا ہو روبری کا ہو مرڈر کا ہو وہ ہوتا رہتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ حکومتی جماعت یا سیاسی جماعت کا رسپانس کیا ہے ہمارا پوزیشن کیا ہے کیا ہم ان وکٹنز کے ساتھ کھرے ہیں کیا ہمارا پورا کوشش یہ نہیں ہے کیا ہم اس مسائل کا حل نکالے ان کمیونٹیز کو اس لیے یہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے ہندو کمیونٹی تو پاکستان میں بہت محبے وطن پاکستانی جو ہمارے ہندو پاکستانی بھائی بہنیں ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا تعداد سندھ میں ہے تو اس ایشو یہ ہمارے لیے بھی یا پوری پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے چاہ وہ اقلیتوں کا مسئلہ ہو خواتین کا مسئلہ ہو انسانی حقوق کا مسئلہ ہو ہر پاکستانی کا آئینی قانونی جمہوری حقوق کا مسئلہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کلیر ہے جہاں تک یہ سپیسیفک ایشو ہے جس پہ آپ نے ذکر کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو کام ہونا چاہیے جو اس انداز سے اس پہ کام ہونا چاہیے لیجسلیشن ہونا چاہیے پرٹیکشن ہونا چاہیے وہ افسوس کے ساتھ نہیں ہے مثلا ہم نے صبح سندھ میں پہلے صبح تھے جنہوں نے انڈر ایج ویڈنگز پہ پابندی لگائیں یہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ آپ کس عمر کے ایک خاص عمر سے کم عمر پہ اب شادی نہیں کروا سکتے ہو انفورچنٹلی افسوس کے ساتھ ہمارا قانون ہونے کے پاوجود کبھی کبار کوئی سیشن کورٹ ہمارا ہو کبھی کب وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو اس قانون کا خلاف ورزی ہوتا ہے اور اس انسان کا حقوق مادل دیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمارا کوشش چاہیے ہیں کہ ہم ہر کسی کو تحفظ پہنچا دیں اسپسیفک کیس پہ بھی ہم کوشش کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں صفحہ اول کا کردار ادا کرتا ہے مگر حق کمزوریاں ہیں جہاں جہاں کمزوریاں ہیں آپ ہمارے دوستے تو پوائنٹ آٹ جہاں تک انپوشن یادف کا این آرو ہے آج سے نئی میں پہلے دن سے جب انہوں نے چوٹ دروازوں سے رات کی اندیروں میں یہ اڈاورڈنٹس تیار کیا ایک سپسیفک انڈویجول کے لیے تیار کیا اس انڈویجول نے پھر اس کا ایڈوانٹیج ہی نہیں لیا پھر وہ مجبور ہو کے ہمارے سامنے بھی لے کر آنا پڑے اب وہ اسیمبلی پہ آ رہے ہیں ہم اس کا تو ووٹ تو خلاف دیں گے ہم اس کا مخالفت کریں گے اور وہ اس لیے کہ ہمیں تو اعتماد بھی نہیں لیا گیا ہم سے تو بات ہی نہیں کی گئے آپ نے اگر رات کے اندیروں میں یہ خود فیصلہ کیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اب آپ یہ خود آخری پوائنٹ لے کے جائیں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا سہولتکار نہیں بنیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے اگر انہوں نے این آر او دینا ہے بوشن یادف کو تو عمران خان دے دو پاکستان پیپلز پارٹی بلاو البٹو زلداری آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے بلاو صاحب یہ بتائیں یہ بتائیں کہ سابق صدر آصف زلداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو شخص پیپلز پارٹی چھوڑ کے واپس آئے گا وہ زیرو سے سٹارٹ کرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں منظور بٹو نے جس سٹیج پہ چھوڑا تو اب ان کی واپسی کا جو یہ تصویری سکل بڑو صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کبھی پیپلز پارٹی کچھ ہو رہا ہی نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا دیل رکھنا چاہیے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے ہاں بالکل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سنسیر رہے ہیں ان کا وفداری اور ان کا مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے تو ان کے لیے ایک مختلف طریقے سے چکا ہوگا اور جو ہمارا نہیں ساتھی ہیں یا پرانے ساتھی جو واپس آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں پیپلز پارٹی والے گئے تھے ردیم عفضل چاند بھی تھے اور بہت سارے لوگ جنوبی پنجاب سے ان سب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے دیو میں آپ کو سپسیفک کیسز پر تو کامنٹ نہیں کروں گا میں اتنا کہوں گا کہ میں نے کل بھی کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں ہر کسی اس شخص کل کے جس نے چھیر بھٹو کا نعرہ لگایا چاہے وہ بھٹو شہید کا دور میں ہو چاہے وہ بی بی شہید کا دور میں ہو چاہے وہ مردے ہر صدر زرداری کے دور میں ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک ہم اس ملک میں ایک ترقی پسند حکومت قائم کرے اس کام کے لیے جس کو ساتھ ملانا پرے گا ہم ساتھ ملانے کے لیے بلاوی شہیف صاحب کی جو مجوزہ اے پی سی تھی اس میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے ہم جہاں تک الیکٹورل لیجسلیشن کا جو کوشش پہلے غورڈننس اور لیجسلیشن کے طرح کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کا مخالفت اور اپنا ایک موقف رکھتی ہے جو بھی کوشش قائد اقتلاف کا ہوگا اپوزیشن جمعاتوں کو ایک پیج پہ لانے کے لیے اس پر ہم ان کے ساتھ دینے کو تیار ہے ایک بات کہنا چاہوں گا اس لئے جو انڈیویجولز شاید میرا صوبہ سے تعلق رکھیں ان کا تقریروں میں زیادہ جذبہ زیادہ ناراضگی زیادہ اموشنز آپ کو حاصل کر رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں تین تین سال میں حکومت میں ہیں لیکن ابھی ابھی تک وہ اپنا بھراس پیپلز پارٹی کے طرف کیوں نکھا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وجہ اس کا ایک یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے عبرتناک شکست ان کو اپنے ہی گھر کے کانسٹیچوئنسیز میں دکھائی ہیں وہ ابھی تک وہ ان کے اس کو بداشت نہیں کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ کراچی کا بائے الیکشن میں کیسے ہم نے پی ٹی آئے جو کہتے تھے کہ ہم کراچی کے اب نیا جماعت ہے یہ ہمارا سیٹ ہے ہم نے پہلا پوزیشن سے لے کے آکے چھتا سٹا پوزیشن پر لے کر آئے ہیں تو اس لیے ان کے اب کراچی سے تعلق رکھے والے میمبرز اس انداز سے چیک چیک سے اپنے ناراضگی اور بھراس جو ہے نیشنل اسیمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں بدین میں ماتلی میں واہ جس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اکیلا ان کو اگتلوایا ہے کہ زندگی بھر یاد رہی گا تاریخ میں اگر ان کا ذکر ہوگا تو وہاں یہ بھی ذکر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 40,000 ووٹس لے گئے وہاں کے سیاست پیانوں کو zero چھوڑے تو اب ان کا جو ناراضگی اور جو جذبہ ہے جو frustration ہے ان کا یہ frustration وزیر آزم عمران خان کو پہ نکالنا چاہیے جنس جس نے نہ ان کا خیال رکھنا نہ اپنوں کا خیال رکھا اور جس کی وجہ سے بدین سے لے کے کراچی تک کراچی سے لے کے کشمیر تک پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اتحادیوں کا عبرتناک شکاست ہو رہی ہے اور ہونے والا ہے میں شمجتا ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو بیغان دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی طرح ان کا لفظ بھی نہ اپنائیں ان کا بیانیاں بھی نہ اپنائیں آپ اپنا cool cool انداز میں کام کرتے رہیں عوام کا مسائل کا حل نکالتے رہیں آپ کے مخالف خود بخود ختم ہو جائیں خود بخود ختم ہو جائیں خیلی خیلی خیلی